امریکہ کی جانب سے افغانستان سے غیر مشروط انخلاق اعلان کے بعد پاکستان کے لئے ایک مشکل صورتحال پیدا ہو چکی ہے ایک طرف قابل کی حکومت پاکستان پر اعتماد نہیں کرتی اور طالبان کو سنبھالنے میں اپنی ناقامی کا ذمہ دار اسلامباد کو قرار دیتی ہے دوسری طرف واشنگٹن ڈی سی موجودہ امن عمل میں پاکستان کے کردار کو تسلیم تو کرتا ہے مگر اس کے باوجود مکمل طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر اعتبار نہیں کرتا تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان کا پاکستان سے اتنا قریبی تعلق نہیں رہا جتنا کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا اس لئے اب وہ اپنی من مانن کرتے ہیں ان حالات میں پاکستان اس خطشے کا شکار ہے کہ بیرونی قوتوں کے انقلاب پر بین الافغان مذاکرات کی ناقامی کی صورت میں یہاں پرتشدد واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے لہٰذا پاکستان ہر جانب سے مشکل صورتحال سے دوچار ہے یاد رہے کہ گزشتہ دنوں امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ وہ روہ سال گیارہ ستمبر تک تمام امریکی فوجی دستوں کو افغانستان سے واپس بلا لیں گے دوسرے جانے پاکستان اس پیشرف کی باریکی سے نگرانی کر رہا ہے اس فیصلے سے جن ممالک پر سب سے زیادہ اثر پڑ سکتا ہے ان میں پاکستان بھی شامل ہے پاکستان کا کہنے ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاق کو امن عمل سے جوڑنا ضروری ہے واضح رہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان امن عمل میں سہورت فراہم کر کے اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان نے امریکی اعلان کا خیر مقتم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس صورت میں اصولی فیصلے کی حمایت کرتا ہے جس میں افغانستان میں موجود سٹیک ہورڈرز کے تعاون کے ساتھ فوجی انخلاق ذمہ داری سے کیا جائے گا پاکستان کو امید ہے کہ امریکہ افغان راہنماؤں کو باور کرائے گا کہ ملک میں سیاسی حل کیسے ممکن ہے ماہرین کے مطابق پاکستان کی مکمل حمایت کے بغیر بین الافغان مذاکرات ممکن نہ ہو پاتے دسمبر سن 2018 میں پاکستان نے واشنگٹن اور طالبان کا درمیان براہ راست باتچیت کا راستہ کھولنے میں مدد کی اور پھر دوہا میں دونوں فریقین کے درمیان تاریخی امن معاہدہ تیپ آیا پاکستان کی مدد سے جولائے سن 2015 میں افغان حکومت اور طالبان کے معبین پہلی بار براہ راست مذاکرات اسلامباد میں ہوئے پھر یہ امن عمل بیچ راستے اس وقت رک گیا جب طالبان نے اپنے راہ روما ملہ محمد عمر کی موت کا ایران کیا اس سے طالبان میں اندرونی طور پر طاقت کی رساکشی شروع ہو گئی کئی مواقعوں پر امریکی حکام نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اب جب واشنگٹن اور اس کے اتحادی افغانستان سے نکل رہے ہیں تو پاکستان بیس سالہ جنگ کے اثرات کو بلقرار رکھنے کے لیے اہم رہے گا اس جنگ میں قریباً دس خرب امریکی ڈالرز اور دو ہزار تین سو سے زیادہ امریکی ہلاک ہو چکے ہیں اس نقصان کا ازالہ کسی صورت ممکن نہیں اپنے انخلاق اعلان کے ساتھ صدر جوبائیڈن نے کہا کہ امریکہ بنانقوامی اسکریت پسند تنظیموں کا افغانستان میں قیام روکنے کے بعد پر طالبان کا احتساب کرے گا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے خطے میں دوسرے ملکوں خاص کر پاکستان سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کے لیے مزید کوششیں یعنی ڈو مور کرے تاہم یہ ڈو مور کے اسطلح پاکستان کے لوگوں اور اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ پسند نہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک نے دہشت گردی کے خلاف اس عالمی لڑائی میں پہلے ہی تہتر ہزار جانے کما دی ہیں اس وقت پاکستان کی کوشش ہے کہ امن عمل کے لیے جاری کوششوں کو برقرار رکھا جائے اور مزید کامیابی یہ حاصل کی جائے پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام ہمارے مفاد میں ہیں ہم افغانستان میں امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے بین القوامی برادری کے ساتھ کام جاری رکھیں گے افغان امور کے باہر رحیمولہ یوسف زیق کے مطابق امریکہ نے افغان تالیبان کے ساتھ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی اور فوجیوں کے انخلاع میں چار مہینوں کی تاخیر کی ہے اس بار ڈوب مور سے مراد ہے کہ پاکستان ترکی کی میزبانی میں ہونے والے افغان امن اجلاس میں تالیبان کی شرکت یقینی بنا ہے ترک حکام کے مطابق اس اجلاس کا مقصد جنگ کے بعد بحالی کی کوششوں کو فوراں شروع کرنا ہے تاکہ ممکنہ طور پر ایک سیاسی حل نکالا جا سکے تالیبان اس وقت امریکہ کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی پر ناخوش ہیں اور انہوں نے سمٹ میں شرکت کا اعلان نہیں کیا صحافی رحیمولہ یوسف زیق کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان تالیبان پر اپنا اثر اور فوق استعمال کرے تاکہ وہ امریکی انخلاقی نئی تاریخ پر رضا مندی ظاہر کریں اور اس طرح یہ یقینی بنایا جا سکے کہ بین الافغان مذاکرات ناکام نہ ہوں انہوں نے مزید کہا کہ اب تالیبان ترکی میں انٹرا افغان مذاکرات کے سمٹ میں شمولیت کے لیے اپنی شرائط رکھ سکتے ہیں وہ قیدیوں کی رہائی اور اپنے راہنموں کے نام بلیک لیس سے ہٹانے کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں حالانکہ اب پاکستان کا افغان تالیبان پر پہلے جیسا اثر اور سوک نہیں ہے لیکن پھر بھی امریکہ سمجھتا ہے کہ اسلام آباد انہیں مذاکرات کی میز پر واپس لاسکتا ہے رحیم اللہ یوسف زی کے خیال میں پاکستان تنہا اسے یقینی نہیں بنا سکتا یہ سب کی ذمہ داری ہے اور اس میں ملوث تمام ملکوں کو اکردار ادا کرنا ہوگا ان کے مطابق ماضی کی طرح پاکستان اب تالیبان پر اتنا اثر اور سوک نہیں رکھتا تالیبان نے بھی اپنی حکمت عملی بدل لی ہے وہ صفارتی طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں انہوں نے کئی ممالک سے رابطے قائم کیے ہیں اور اب قطر میں ان کا سیاسی دفتر بھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے مطالق یہ سمجھنا درست نہیں کہ وہ واحد ملک ہے جو تالیبان پر دباؤ ڈالنے کی ذمہ داری رکھتا ہے افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال پر پاکستان کے بھی کچھ خدشات ہیں اور اسلام آباد چاہتا ہے کہ امریکہ سمیت بین القوامی برادری ان خدشات پر غور کرے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیے جائے انڈیا کے اثر اور سوک کو محدود کرنے کی ضرورت ہے اور ملک میں موجود افغان پناہکزینوں کی واپسی کے مسئلے کو بھی مذاکرات کا حصہ بنا جانا چاہیے جب سے امریکہ نے افغانستان سے بلا شرط انخلاقی بات کی ہے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں بین الافغان مذاکرات کے بہت کم فائد ہو سکتے ہیں کئی لوگوں کو ڈر ہے کہ ملک میں دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے اور تالیبان ان علاقوں پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں جہاں فی الحال ان کے قوت کم ہے انہیں ڈر ہے کہ تالیبان دوبارہ افغانستان میں اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں سن 1996 میں جب تالیبان نے افغانستان میں اپنی حکومت بنانے کا اعلان کیا تھا تو اس سکت پاکستان ان تین ممارک میں شامل تھا جنہوں نے اس حکومت کو تسلیم کیا تھا لیکن اب صورتحال مختلف ہے پاکستان نے کھل کر یہ اثار کیا ہے کہ وہ اس خیال کی حمایت نہیں کرتا کہ تالیبان قابل میں دوبارہ اقتدار پر قابض ہو جائیں اس بیان نے تالیبان کو ناراض کیا ہے لہٰذا امریکہ کی جانب سے افغانستان سے غیر مشروط انخلاق اعلان کے بعد پاکستان مشکل گھڑی سے گزر رہا ہے اور اس خطشے کا شکار ہے کہ بیرونی قوتوں کے انخلاق پر بیان اور افغان مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں ملک میں پرتشدد واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا